کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پرائیم منسٹر نیرندر موڈی جو دنیا کے ایک سب سے سٹونگ اور پاور فول وزیر آزم ہے لیکن آج انہوں نے ایک بہت بڑے انسان ہونے کا ثبوت دی ہے نفدین سنگھ نے انہوں نے کہا جناب میں آپ کو کیا پہنانا چاہتا ہوں پرائیم منسٹر موڈی اس کے اطراعہ میں نیچے بیٹھ گئے کہ اسے یہ نہ احساس ہو بیٹھ گئے کہتے ہیں اب تم مجھ سے بڑے ہوگے ہو سلام ہے میرا بھائی موڈی صاحب کی والدہ کو جنہوں نے اپنے بچے کو یہ سیکھ سکھائی ہے باقی لوگوں کے لئے آپ پی ایم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہی پرائیم منسٹر اور ہم سب کے لئے آپ پی ایم کا مطلب ہے پرامیتر بھارت کی ترقی پاسیبل نہیں تھی اگر موڈی صاحب اگلے پرائیم منسٹر نہ ہوتے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کوئی دور آئی نہیں ہے پیچھلے سال آٹھ فیصل سے زیادہ گروہ ثریٹ تھا موڈی صاحب کے دور میں بھارت دنیا کی پانچویں بڑی معیشت بن گیا اس نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا پاکستان کی آئیٹی انڈسٹری وہ بھی ایک سال میں تین بلین ڈالر کماتی ہے تھری بلین ڈالر بیگنگ انڈسٹری کتنا کماری ہے فورٹی ٹو بلین ڈالر ایک کہتا ہے بیگرز اور نچوزر ایک جو ہے وہ رات کے تین بجے بھی فون گھوماتا ہے اور کہتا ہے کیا آلہ بھائی بچوں گھبرانہ نہیں ہے وڈ شڑہ اس سے میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کے بچوں کو بکھاری بنائیں سوٹ ویر انجینئر کی بجائے ایک ہے پرائیم منسٹر آف انڈیا جن کو کہتے ہیں لوگ نرندر موڈی صاحب ایک ہے پرائیم منسٹر آف پاکستان جنہیں لوگ کہتے ہیں شمال شریف صاحب دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں بہت سارے فرق ہیں ایک دنیا کی بہترین اکانومی میں ایک بالکل ہی ہے ایک کہتا ہے بیگرز اور نچوزر ایک جو ہے وہ رات کے تین بجے بھی فون گھوماتا ہے اور کہتا ہے کیا آلہ بھائی بچوں گھبرانہ نہیں ہے ایک کو یہ نہیں پتا کومن ویلڈ میں ہم نے کتنے گولڈ جیتے ہیں کتنے سلور جیتے ہیں اور ایک کو سارا پتا ہے انہوں نے بلوایا نفدیم سنگھ کو نفدیم سنگھ نے انہیں کہا جناب میں آپ کو کیا پنانا چاہتا ہوں پرائیم منسٹر موڈی اس کے اطرام میں نیچے بیٹھ گئے کہ اسے یہ نہ احساس ہو کہ وہ قد میں چھوٹا ہے ظاہری بات ہے سپیشلی ایبل ہے اور میں لمبا ہوا بیٹھ گئے کہتے ہیں آپ تم مجھ سے بڑے ہو گئے ہو سلام ہے میرا بھائی موڈی صاحب کی والدہ کو جنہوں نے اپنے بچے کو یہ سیکھ سکھائی ہے آج وہ پرائیم منسٹر ہے لیکن وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہندوستان کا پرائیم منسٹر کیا کر رہا ہے چلے نفدیم سنگھ نے تو جیولن میں دھرو پھر سائن بھی مانگیں اس پہ بات کروں گا ہمارے شوال شریف صاحب نے ہیدر علی کے ساتھ کیا کیا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو سرٹیفائیڈ ڈکیت ہوتے ہیں انہیں پرائیم منسٹر ہاؤز پریزیڈنٹ ڈاؤز میں بھلا کے انام دیا جاتا ہے سممان کیا جاتا ہے اور ہیدر علی جیسے انہیں ایک پی ایس بی ایک ایمبولنس بھیجتی ہے ایمبولنس ٹائپ گاڑی ہائی ایکس اس پہ چار پانچ تصویریں لگا گیا ہیدر علی کی اور وہ لگڑ بگڑ بھیجتی ہے جھو لیا اس کو ڈی جی پی ایس بی اس کے گلے میں آر یا پھول پکڑائے گا یہ ہمارے ہاں سمانت کیا جاتا ہے شرم سے میں پاکستانی ہو کے مجھے ڈوب مرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں غیرت نہیں ہے ہمارے ہاں شرم نہیں ہے کہ کس طرح سمانت کرتے ہیں ارے بھائی اکل ہوتا گیا پورڈیم پہ فنش کی چاہے برونزی ڈسکیسٹروں میں جیتا اور تم نے ڈکیتیوں میں جیتا ہوگا چوریوں میں جیتا آج انڈیا کے حسان بھول گئے ہمارے ساتھ جنگ ہو رہی تھی ہم سے علیہ دا ہوئے تھے تو انہوں نے انڈیا بھی نہیں ان کو سنبھالا تھا ٹھیک ہے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا ویسے بھی ان کے ساتھ بارٹر لگتا ہے اتنے عرصے سے انڈیا ان کو سپورٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں سب کچھ تو ادھر سے آتا ہے انڈیا سے بارٹر لگتا ہے بنگالیوں کی ہر چیز وہ آتی ہے کہ بنگالیوں کے پاس کیا ہے پٹنس اور ایک مچھلی اس کے علاوہ کیا ہے ان کے پاس اور اسلاب ہے پانی ہے اور تو کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں ہے آپ کا دنیا میں کوئی دوست بھی نہیں ہے ٹھیک ہے پھر آپ اپنے بڑے ہمسائے سے کیوں بگاڑ کے رکھتے ہوئے جس طرح ہم ہمارا بھی کوئی نہیں ہے ہمیں صرف نوکر بنا کے رکھا ہوئے پوری دنیا نے کہ سب سے سستی لیبر پاکستان سے مل جاتی ہے بھوگے ننگے لوگ ہیں زمینیں بیچیں گے جیسے بھی آئیں گے آئیں گے اسی طرح ہمیں بھی پاکستان کو اپنے ہمسائے سے بنا کے رکھنی چاہیے تھی مرہم نے بھی نہیں بنائی اور بنگالیوں کا اب جو حال ہو رہا ہے اب اس کی عوام کے وجہ سے ہو رہا ہے ابھی بھی ان کا مو ان سے ہی لگنا ہے ان سے پہلے بات آپ کیا کہیں گے یہ جو بنگلہ دیش اور انڈیا کے بھی جو رائسس چل رہے ہیں یار دراصل اگر دیکھا جائے تو پاکستان نے بنگلہ دیش کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا ہم جو پاکسترڈی میں پڑھتے وہ صرف یہ کرتے کہ بنگلہ دیش نے ہمارے ساتھ غلط کیے لیکن اگر ہم اس کی اچھی ہسٹری پڑھے اصل ہسٹری پڑھے کریٹیکل ہسٹری پڑھے تو ہمیں دیکھا جائے کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ بہت ظلم کیا کیونکہ جو ہمارا 80% جو ایکنومکل تھا وہ بنگلہ دیش سے آتا لیکن ہم اس کو کچھ دے نہیں رہے تھے جب مجیبو رحمان مہا سے پاس ہو گیا تو ہم نے اس کو گورنمنٹ نہیں دی ہم نے یہاں پر اچھا وہ تو کر دیا وہ جب آزاد ہو رہے تھے تو ہم نے وہاں پر اتنے وہ کر دی ظلم کر دی لوگوں کو زخمی کر دیا لوگوں یہ عورتوں کے وہ غلط کام اس کے ساتھ کر دیا دو لاکھ وار بیبیز پیدا ہوں ہیں دو لاکھ نجائز بچے اچھا وہ نہیں دیکھاتے کہ جن لوگ کی پتلونی ہوتا رہ گئی تھی وہاں پر وہ کیوں نہیں دیکھاتے لوگ یہ 93000 جوار میں تھے وہاں پر جو پتلونی ہوتا رہ گئی تھی وہ کیوں نہیں بتاتے لوگ ازادر پاکستانیوں کو اگر یہ بات پسند آئے نہ آئے یہ الگ بات ہے لیکن ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی دنیا کی سب سے بڑی رائزنگ پاور رائزنگ پاور آپ جو مرضی نفرت میں آکے اپنے غصے میں آپ کسی چیز کو پسند نہ کریں it doesn't matter لیکن موڈی is the reality of India اور میں اس چیز پر یہ کہوں گا آپ کو کہ ہمیشہ اور ان کی ترقی کا secret یہ ہے کہ one party ہے BJP ہے اور ایک لیڈر ہے تب ہی ترقی کر رہا ہے آج اگر ماضی میں لے جا کر دیکھیں collision government ہوتی ہے آج بھارت میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور دوسرا موڈی صاحب کی popularity جو ہے is performance based it's not just a media campaign it's not a media اب دیکھیں نا میڈیا campaign میں چندریان کیا کہتا ہے وہ واقعی چاند پر گئے ہیں تو یہ بات ہوئی ہے انہوں ادھتیا ون کیا ہے تو بات ہوئی ہے پانچویر دنیا کی ایک آنمی بنی ہے تو بات بنی ہے انہوں نے وہاں پہ تیجاز اسیمبل کر رہے ہیں ان چیزوں سے تو deny نہیں کر سکتے نا ایک list of performance ہے کوئی بھی کر کے دیکھیں وہ اتنا popular ہو جائے گا اور دوسرا اس وقت موڈی صاحب کو تو ایک upper hand اس وجہ سے بھی ہے کہ دوسری ممالک کے اندر democracy is not performing جس طرح سے امریکہ اور western civilization جو ہے وہ growing pains میں تھک چکے وہ تھکتے جا رہے ہیں مختلف عامل کی وجہ سے ان کے بچے تھک چکے بور ہو گیا تو اس میں اب اس وقت اور ایپٹائٹ کے ساتھ ترقی ایپٹائٹ کے ساتھ ہوتی ہے اس کے اندر کئی چیزیں ہوتی ہیں nationalism ہوتا ہے شعور ہوتا ہے تعلیم ہوتی ہے اور اس کے بعد ایپٹائٹ ہونا ترقی کی میڈل کلاس گروہ کر رہی ہے بھارت کی ان کی ایپٹائٹ ہے نئی چیزوں کو خریدنے کی ایک ایپٹائٹ ہے ان کو تو ان کو ایک چینلائز کیا ہے موڈی جی نے that's why he's popular میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا ان کو میں وش کرتا ہوں ہمیشہ کہ پاکستان میں کوئی اس طرح کا لیڈر پیدا ہو جو پاکستان کو اگلے لیول to take it to the next century unfortunately not only in پاکستان many other countries in developing countries they are lacking behind وہاں پہ نہیں چیزیں آگئے چینلائز صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت has risen so fast so quick within اب اگر سفر دیکھا جائے تو ان کا منمون سنگھ سے لے کر آج تک کا سفر دیکھیں انڈین انسیٹوٹ اف ٹیکنالوجی کے رشیا سے لرن کرنے کی کوشش کی گئی اللائنس اپنے قریب بنائے رشیا میں اور پھر انہوں نے انفرسٹرکچر کو جس طریقے سے بیٹ کیا پھر جمہوریت کا دامن نہیں چھوڑا انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ it is a wonderful and remarkable اور آج جہاں پہ کھڑا ہے they are rising جس طرح کل پرسو بھی ان کے فائنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ will be becoming five trillion ڈالر economy اور مودی صاحب نے تو اپنی کمپین میں کہا تھا is guaranteed who will be the number three soon پانچ میں number پی بڑی بات ہے 600 billion ڈالر 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 ڈالر